السلام علیکم میں امجداللہ خان اسپوکسمن ایم بیٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دارالامان پر جو پرجہ دربار چلتا ہے مختلف ریاستوں سے لوگ آتے ہیں آج جو ہے میرے ساتھ جو فیملی آپ دیکھ رہے ہیں کئی دن سے لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ آپ اس معاملے میں اپیل کیوں نہیں کر رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تلنگانہ اسٹریٹ کے ایک میدک کے رہنے والے میدک ساکین محمد خدیر خان کو جو ہے میدک پولیس کی جانب سے زدو کوپ کر کے پولیس کے ٹارچر سے ان کا انتخال ہوا یہ ان کی اہلیہ ہے اور یہ ان کے بچے ہیں ایکچولی کئی لوگ ان کی فیملی کے بارے میں بھی جاننا چاہ رہے تھے کیونکہ یہ لوگ وہاں پر میدک میں رہ رہے تھے میں یہاں ہیدر آباد میں تھا کوئی بھی اس مسئلے کو صحیح بھی ریپریزنٹ نہیں کر رہے تھے تو میں تھوڑا بیک گرونڈ میں جاتے ہوئے آپ کو یہ کہوں گا کہ محمد خدیر خان جو ہے ایک لیبر پیشہ آدمی تھا جو میدک میں رہتے تھے میدک میں کام نہیں ملنے کی وجہ سے وہ حیدر آباد آکر یہاں پر حیدر آباد میں ان کی ایک بہن کا گھر تھا حسینی علم میں اور ان کی خالہ کا مکان تھا حسینی علم میں ایکچولی حیدر خان جو ہے خدیر خان محمد خدیر خان یہ لوگ دو بھائی ایک بہن ہیں تو ایک بھائی میدک میں ہیں ایک بہن جو ہے حسین علم میں بہن بہنائی اور ان کی خالہ ہے جو لاولاد ہے وہ ان کو اپنا بیٹا سمجھتی ہو تو خدیر خان کو جو ہے اٹھاویس نہیں ونتیس جنوری کے دن آہ سیدہ بات سے آہ ایکچولی کوئی ایک ایسا واقعہ پیش آتا میدک میں معاملی سی ایک چوری کا اس میں ان کو سسپیکٹ کرتے ہوئے وہاں کے سبین اسپیکٹر آف پولیس میدک کے اور کچھ کانی اسٹیبلز کے ساتھ اور ایک شخص کے ساتھ آ کر حسین علم آتے ہیں حسین علم آ کر جو ہے یہاں دریاف کرتے ہیں خدیر کے بارے میں ان کے بہن کو بلا کر ان کے بہنوائی کو بلا کر حسین علم پولیس اسٹیشن میں ان کے ساتھ ڈرہ دھمکا کر پوچھا جاتا ہے ان کی خالہ کا مکان چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد میں جو ہے سیدہ بات سے ان کو پیک کر کے یہاں سے میدک لے جاتے ہیں جس وقت خدیر کو یہاں پر گرفتار کرتے ہیں خدیر کی اہلیہ آہ سد آہ گاجولہ سدیشوری عروف فرزانہ بیگم ان کے بارے میں میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو تو ان کو لے جا کر پولیس آہ ٹارچر کیا جاتا ہے پولیس میں رکھا جاتا ہے اسٹیشن میں آہ وان تیس تیس ایک تیس یعنی آہ تین دن تک ان کو ٹارچر کرنے کے بعد میں ان کی اہلیہ کو فون کر کے بلا کے آر ڈیو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے آر ڈیو کورٹ میں ان کو چلنے نہیں آتا اور وہاں پر کانیش ٹیبل خود وہاں پر سائن مار کے ان کو بھیجا دیتے ہیں بعد میں مکان پہ آنے کے بعد میں ان کے ساتھ بہت تکلیف ہوتی ہے پشاب میں خون جاتا ہے پولیس کے ٹارچر کی وجہ سے تو مجھے جو ہے نہیں ایکچولی ان کو پھر وہاں سے ہمارے محمد زہیر اقبال صاحب ہیں میرے بازوک میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک اور ایک شخص ہے جو پورے کیس میں بہت اہم رول ہے تو زہیر اقبال صاحب جو ہے وہاں کے ایکچولی یہ لوگ آپ جو رہنے والے ہیں نرسا پور کے رہنے والے ہیں میدک سے خریب میں جو مقام ہیں چالیس کلومیٹر یہ آپ جو ہے سیول ایسے کیسے سیول لیبرٹیز جانے پولیس کے ظلم یومن رائٹس کیسے دیکھتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے جب ان کے درد برداشت نہیں ہوتا تو آپ اور آپ کے پڑوسی کیا نم ہے ان کا ہمارے آہ ابزل بھائی ابزل بھائی یہ لوگ جا کر جو ہے ان کو ہسپٹل میں گورنمنٹ ہسپٹل میں ایڈمیٹ کر آتے ہیں آٹھ فیبروری کے دن مجھے اطلاع کی جاتی ہے اور میں نوک تاریخ کے دن اس کو ٹویٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں یس پی آہ راجشوری اس پی کا نم کیا ہے پریہ درشنی یس پی پریہ درشنی میڈم آ کر کلین چٹ دیتے تھے احمیدہ پولیس کو کیا ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا لیکن نو تاریخ کے دن طبیعت ناساس ہوتی ہے بعد میں ان کو دو دن تک ایک مرتبہ کوئی دوسرے ہسپٹل پھر ایک مرتبہ دوسرے ہسپٹل بارہ تاریخ کے دن گاندی ہسپٹل میں لاکر ان کو ایڈمیٹ کیا جاتا ہے اور سولہ تاریخ کے دن گاندی ہسپٹل میں ان کا انتخال ہو جاتا ہے تو بارہ یعنی نو تاریخ سے دو تاریخ سے لے کے سولہ تاریخ تک ان کی اہلیہ خدیر خان کی اہلیہ اور ان کے بچے ان کے ساتھ میں رہتے ہیں سولہ کے دن انتخال ہونے کے بعد میں ان کو جو ہے پولیس والے لے کر وہاں پر میدک جاتے ہیں ان کو سمجھاتے مناتے ہیں کہ آپ کمپلینٹ مت دو بعد میں جب مسئلہ پورا سٹیٹ وائڈ ایشو بنتا ہے تو ڈائریکٹر جرنل آف پولیس کا سترہ تاریخ کے دن چار بجے ان کے پی آروں کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ ہم نے چار پولیس کے عالی عدداروں کو سسپنڈ کیا ہے ایک انسپیکٹر ایک سرکل انسپیکٹر ایک سابین انسپیکٹر اور دو ہوم گارڈوں کو دو کانی سٹیبلز کو سسپنڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ سو موٹو کیس لیتا ہے کئی تنظیمیں اس میں یعنی میرے ساتھ میں اور کئی لوگ بھی اس میں اتجاج کرتے ہیں لیکن جو نامور لوگ ہے جو کریمی لیئر ہے مسلم کے وہ لوگ خالی بیان دے کر خاموچ بڑھ جاتے ہیں کوئی یہ پورے آج جو ہے خدیر کا واقعہ ہو کے پچاس دن ہونے کو آ رہا ہے یہ پورے پچاس دن میں کوئی بھی ایمیلے ایم پی کوئی بھی تنظیم جا کے چیف منسٹر سے نہیں ملی خدیر خان کے ایشو پہ شوشل میڈیا پہ بہت باتیں آئیں کوئی بولا کہ کمپنسیشن مل گیا ہم دلا دیئے کوئی بولے نوکری مل گئی کوئی بولے ٹو بیڈروم فلیٹ ملا خدیر کی اہلیہ سامنے ہیں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو حکومت کی طرف سے نہ کمپنسیشن ملا نہ ٹیچر کی نوکری ملی کوئی بولے بچوں کو ان کے ٹیمریسی سکول میں دالے آلرڈی ان کے بچے جو ہے گورنمنٹی سکول میں پڑھنا ہی وہاں پر تو یہ جو شوشل میڈیا پہ دینے لینے کی باتیں آئیں وہ بالکل غلط ہیں وہ یہ ایک میں آپ کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں اب رہی بات کہ یہاں پر جو ہے یہ ہو رہا تھا کہ آہ بیچ میں آہ منجلی سے اتحاد المسلمین والے یہ بولے کہ ہم جو انصاف دلا دیے ہم بولے تو خدیر کی اہلیہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا انصاف ملا انہوں خود بولیں گے آپ کو اب مسئلہ یہ ہے کہ کئی لوگ ان کے بارے میں ہائی کورٹ میں پولیس والے لاکر ایک رڈ دا یعنی جو ہائی کورٹ سوال کیا تھا نوٹیس ایشو کیا تھا وہ نوٹیس کا جواب آہ سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے یس پی آہ میدک لاکر ایک جواب داخل کرے اس کی جواب کی کاپی ہمارے کو ملی ہے یہ آہ بہت مشکلوں سے یعنی ہمارے کو یہ کاپی نہیں مل رہی تھی پیشی تھی چودہ آہ اٹھارہ فبروری کے دن چودہ اٹھارہ فبروری کے دن پیشی تھی نہیں اٹھارہ کے دن تو ہائی کورٹ has taken سو موٹو ایکشن چودہ مارچ کے دن پیشی تھی چودہ مارچ کے دن ہمارے کو یہ ملا تو یہ کاؤنٹر پولیس کے کاؤنٹر کی کاپی ملنے کے لیے ہی ہمارے کوئی بیس سے پچیس دن ہو گئے روزانہ ہمارا وکیل جا کے جو ہے ہماری طرف سے آہ ہم آہ اور ایک اس میں ایک development یہ آیا کہ کوئی یم رتن سنگھ بلکہ ایک advocate ہے انہوں کس کے وکیل ہے کسی کو نہیں معلوم کیا انہوں آہ یعنی انہوں آہ کے جو ہے آہ ان کی یعنی اس گاجولہ صدیشوری علیہ السفرزانہ بیگم کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں بلکے انہوں کوٹ میں کیس ڈالے آہ وہ وکیل صاحب کے بارے میں تو ہمارے کو کچھ نہیں معلوم کہ کیا انہوں کیس لڑنے کی نیت سے ڈالے یا کیا کرنے کی نیت سے ڈالے کئی شک و شبات آ رہے ہیں وہ آہ وہ ان کے وکیل صاحب کے اوپر تو اب انہوں یہ بول رہے ہیں کہ میں تو سائن نہیں کری میں تو وہ میرے وکیل نہیں ہے پھر انہوں کس کے وکیل ہے نہیں معلوم ہو رہا اس میں ایک میجر پوائنٹ ہے اس میں تو ایکچولی جو بھی ہائی کورٹ سو موٹو ایکشن لیتا وہ کیس میں یہ ہوتا کہ ہائی کورٹ خود ان کو وکیل دیتا تو ابھی تک وہ بھی نہیں ہوا اب کاؤنٹر یعنی چودہ مارچ کے دن جو پیشی ہوئی چوبیس مارچ تک کاؤنٹر ڈالنا تھا لیکن آج جو ہے تقریباً آٹھ اپریل ہو گئی آج آٹھ اپریل ہو گئی ابھی تک بھی وکیل کی طرف سے کاؤنٹر نہیں ڈالا گیا ہے تو یہ کیا ہے قصہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کی بھی ہم تحقیقات کر رہے ہیں ہو سکا تو نئے وکیل کو لگانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں تو اب اس میں آگے کیا ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے بارے میں کئی افعائیں اڑائی جا رہی تھی تو میں یہ کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا ایکچول نام ہے گاجولہ سدشوری یہ میدک میں ہی پیدا ہوئے ان کی شادی کر کے دیئے تھے سنگہ ریڈی میں تو سنگہ ریڈی میں ان کے آہ ہزبینڈ وہاں پر ان کا نام تھا نرسنگ لو تو ان کے یہ تین جو بچے ہیں وہ ان کے چھے پہلے ہزبینڈ کے بڑی لڑکی ہے اور سیکنڈ لڑکا ہے تیسری لڑکی ہے ان کے ہزبینڈ کے ڈیت کے بعد میں یہ واپس آگئے تھے میدک میں رہ رہے تھے تو پھر سے محمد خدیر خان سے ان کا نکاح ہوا یہ اسلام خبول کیے سات سال پہلے نہیں آٹھ سال پہلے دو ہزار سترہ میں جو ہے خدیر خان یہ اسلام خبول کر کے خدیر خان سے نکاح کیے تینوں بچوں کو بھی اسلام خبول کرائے گاجولہ سدیشوری سے ان کا نام فرزانہ بیگم رکھے سرسوٹی بچی کا نام تھا ان کا نام سنا بیگم ہے سائی کرشنہ ان کا نام عمران خان رکھے اور ریکھا جو بچی کا نام ہے مہک ہے یہ بڑی بچی جو ہے حالات نہیں رہنے کی وجہ سے اسکول کو کنٹینیو نہیں کری سات پڑھ کے سیونت کلاس پڑھ کے چھوڑ دی سیکنڈ لڑکی جو ہے سیونت میں ہے وہ لڑکا جو ہے سکست میں ہے خیر برحال کئی لوگ ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے اب ہائی کوٹ میں بھی جو کاؤنٹر ڈالی پولیس میں بھی سرسری پڑا آج ہیچ لگی میرے ہاتھ کو کاپی اس میں یہ ہے کہ یہ گاجولہ سدیشوری اور فرزانہ بیگم جو ہے ان کو کوئی اختیار نہیں ہے شیز ناٹ ڈا لیگل وائف آف محمد خدیر خان اور اس کو جو ہے کمپنسیشن کی ہم نہیں دیتے اس کو نوکری نہیں دیتے ہم کمپنسیشن نہیں دیتے ہم اور ان کو کوئی حق نہیں بنتا بلکہ پولیس کا یہ ورشن ہے تو بات یہاں پر مدہ یہ ہو رہا کہ محمد خدیر خان کیسا مرا محمد خدیر خان کی بیوی ہے نہیں ہے یہ ہائی کوٹ میں بحض نہیں ہے محمد خدیر خان کو پولیس والے اٹھا کر لے کے گئے ٹارچر کرے یہ مدہ ہے اصل تو پولیس جو ہے اس مسئلے کو ٹرن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کئی تنظیموں سے ہم آہ ریکویسٹ کیے کئی تنظیموں کو ہم بولے کہ اس مسئلے پر آپ ہمارا ساتھ دو کوئی علماء مشاقین بڑے بڑے تنظیماء سیاست دان اس مسئلے پر بولنے کے لیے اس مسئلے پر کام کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے پورے تیلنگانے میں کئی یومن رائٹس آرگنیزیشن سے ایک دلیت کو اگر مارے تو سو یومن رائٹس کا آرگنیزیشن آ جاتے سو پولیٹیکل پارٹیس آتے کانگریس کے سربراہ ریونت رڈی صاحب ایک ہی سٹیٹمنٹ دیا انہوں خاموش بڑھ گئے پھر اس کے بعد میں ہمارے یعنی ایم آئیم والے ایک سٹیٹمنٹ دیا بولے ہم دیر لاکھ روپے دیے یقیناً ان کو دیر لاکھ روپے ایم آئیم کی طرف سے پہنچے لیکن سات ایم ملے ایم پی جا کے چیف منسٹر سے آج تک نہیں ملے اس کے اندر جو ہے سٹنگ ہائی کورٹ کے جج کی ہم انکوئری مطالبہ کر رہے تھے وہ بھی نہیں کیے اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے یعنی خدیر کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو اب دیکھیں گا کون کیونکہ خدیر ذمہ دار تھے خدیر ان کو پال رہے تھے پوسر رہے تھے دیکھتے دیکھتے مہنہ آرہا ان کے تو بہرحال یہ بہترین ایک ٹیلر ہے ایک صاحب خیر جو ہے میرے بولنے پہ ان کو مشین دلا دیئے اور کچھ پیسے بھی دیئے جو اب تک یہ دو میں نے یہ لوگ سروائف کرے آگے چل کے بہت پرابلم ہے تو آج کا یہ ویڈیو بنانے کا یعنی پہلی مرتبہ میں ان کی اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج جو ہے ایک تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اچھے یعنی وقلاؤں کی خاص طور پر جو مسلم وقلاؤں ہے میں ان کو بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کیس کو ایک آٹھ دس وکیل مل کے ڈسکیشن کر کے ٹیک اپ کریے ہمارے سے جتہ ہو سکتا ہم لڑے ہم کوشش کرے لیکن اب یہ جو ہے قانونی جنگ بن گئی ہاں پر ہائی کورٹ سے ان کو سزا کرانا ہے تو مسلم وقلاؤں سے میری گزاری شہی کہ آپ لوگ آگے بڑھئے اس کیس کو لیجئے جتنا آج میری جو ہے ہمارے جمعیت العلماء حافظ پر شبیر احمد صاحب کے فرزن سے بھی بات چیت ہوئی اور ہمارے حامد محمد خان صاحب سے بھی میری بات چیت ہوئی ایکچولی میں ان سے تمام تنظیموں سے ملانا چاہ رہا تھا لیکن صبح اپنی اپنی مصروف زندگی میں تھے اس لیے ملاقات نہیں کیے برحال ہمارے محمد زہیر اقبال صاحب اور ایک ہمارے ابزل بھائی یہ دو جنے جو ہے بیچارے مستسل لگے ہوئے ہیں رمضان میں دھوپ میں روزے میں بیچارے ان کو پورا لے لے کے پھر رہیں تو کوشش کر رہی کہ دیکھئے کوئی خانونی اس کے اندر رائے نکلی تو مالی امداد کے لیے بھی آج اپیل ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس فیملی کا میں اکاؤنٹ نمبر دوں گا کیونکہ ان کا نکاح ہونے کے بعد میں جو خاضی ان کو نکاح پڑھایا وہ ابھی تک ان کو جو ہے پاس بک نہیں دیا تو انہیں یہ بولا کہ سبجیکٹ دو دا کنڈیشن تم کنورشن سیٹیفیکٹ لے کر آو اب یہ لوگ اتنے پڑے لکھے نہیں تھے جا وہ ٹائم پہ انہوں کنورشن یعنی اسلام قبول کرے تو سیٹیفیکٹ نہیں لیے اب وہ سیٹیفیکٹ دینے والے کون تعمیر ملت یعنی تو جماعت اسلامی یعنی تو ہمارے مولانا حمید الدین حسامی آقل کے فرزن کنے ادارے ہے جو سیٹیفیکٹ دیتے کنورشن کے اب اول ڈیٹ میں کوئی بھی دینے کے لیے راضی نہیں ہے جو جن کے جو خاضی کے ہاتھ پہ انہوں کلمہ پڑے اور جو خاضی نائب خاضی ہے ایکچولی انہوں میں دکھ کے جو نکا پڑھا ہے انہوں بول رہے ہیں میں تو نکا ہی نہیں پڑھایا بول دیا انہوں در کے بیچارے تو برحال کیونکہ ان کا پیپرز جو ہے لیگل پرابلم تھا اب ان کا بھی آدھر کارٹ چینج نہیں ہوا ان کا بینک میں سیم نام ہے تو ہم جو ہے ان کا اکاؤنٹ بھی جو ہے گاجولہ سیدیشوری کے نام پہ اکاؤنٹ ہے آپ لوگ کنفیوز مت ہو جئے میں آکاؤنٹ نمبر اور میں ان کا گوگل پہ نمبر گوگل پہ تو نہیں ہے ابھی ہم لوگ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں گوگل پہ ان کے فون پہ ان کا فون پہ نمبر ہے نائن فائی فائی تری فور نائن نائن سیون ٹو سکس ان کا نمبر ہے برحال میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان کی مالی مدد کرے تاکہ یہ معصوم بچے ہیں اور پھر سے میں دوبارہ تمام تلنگانے کے مسلم اقلا برادری سے میری اپیل ہے جو غیر مسلم بھی ہے جو ایسے کیسز لڑتے پولیس کے ایٹرا سیٹیز کے خلاف میں آپ لوگ جو ہے یہ کیس کو ٹیک اپ کریے یہ کیس کو ٹیک اپ کر کے آپ لوگ جو ہے ایک ٹیم بنائیے لیگل ٹیم بنا کے اس کیس کی جو ہے ہائی کورٹ میں پیر بھی کریے تاکہ اس یعنی یہ محمد خدیر کا خطل نہیں ہے یہ پوری انسانیت کا خطل ہے اور پولیس کے عالی عدیداروں کو سسپنٹ کرانا ان ہم کو یہ کرانا ضروری ہے میں ان کی اہلیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ پوری تفصیل بولے بولی امہ پورا کیا ہے ڈیٹر آپ بولا تلو میں بولا اسلام علیکم دور سے بولا آواز اسلام علیکم میرا نام صدیشوری پہلے کا نام اب بدل کیا نام فرزانہ بیگم ہے قالگی ہے زكاد ang من صدیشوری پہلے پورا کیا ہے کو loans ڈیٹر آپ کو sensit دور سے بポع لائی جنور کیا ہے میں نے مانسے کے عام کو آپ کو سبب noting تو دل کہتا destination موسیقی 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 آپ سے آج تک بھی نہیں ملے بھولائے نہیں گھر کو یا گھر کو آکھے بھی نہیں ملے ملے ایم پی کوئی بھی نہیں ملے ایم پی کوئی بھی نہیں آئے آه کانگریس پارٹی والا آکے ایک با ایک جانے بار کرے کانگریس پارٹی والا آکے بار کر کے دس آزار دی کے انہیں چلے گئے رواندرڈی صاحب آپ سے وعدہ کرے تھے نا یہ کیس لڑتوں بل کے ہاں خالی سٹیٹ میں لیے بات میں انہوں بھی کچھ بھی نہیں کرے کچھ میں اونے پھون میں بات کری مرے سکو وہ میرے Qur سانجjach tadi quanto ریبنا چپینا یہ جو آئی کوٹ میں راتان شنگھ بول unoکہ آئی پریزینٹ کر رہی بول رہی ہوا پری welس پر فائل اس میں یہ بتا رہی ان کے ایک تو نیوز آئیٹم پبلیشن انڈین ایکسپریس ڈیلی ڈیٹڈ نائنٹین فیبراری 2023 یہ سو موٹو ایکشن ہے ڈیویو پی نمبر فور آف 2023 پھر اس میں جو ہے ایک ڈیویو پی یعنی آپ اپنی طرف سے کوئی وکیل کو تھاڑا کے دالے بول کے بول رہی ہیں آپ دالے کوئی وکیل کو تھاڑا ہے آج تک میں وکیل کو نئے دالے ساپ میں رکھنا ہی مالوں مارچ کی تھی تو چوبیس مارچ سا کاؤنٹر ڈالنا تھا آج جو ہے آٹھ اپریل ہو گیا ابھی تا کاؤنٹر بھی نہیں ڈالے بھی تھا کاؤنٹر بھی نہیں ڈالے صاحب نہیں ڈالے تو خد ٹھیک ہے کوشش کریں گے وہ وقیل سے بات کر کے اگر انہوں جنیونی لڑ لائیں تو برابر ان کا ساتھ دیں گے نہیں تو اپنے کوئی اپنے وقیل کو تھیرائیں گے تو اب بہرحال ہمارے میرے ساتھ میں جو ہمارے زہیر اقبال صاحب ہیں یہ آپ کب سے کیس سے جڑے ہوئے ہیں آپ کیسا آئی اس میں پورا ڈیٹیل بولیا آپ کو کیا کیا معلومات ہے اس کے بارے میں اسلام علیکم صاحب میرا نام محمد زہیر اقبال ہے میں انٹرنیشنل ہیومان ریٹس پروٹیکشن کمیشن کا سٹیٹ جنرل چیف جنرل سیکرٹری ہوں خدیر خان کا جب وہ میں ویڈیو دیکھا میں میڈک ڈسٹرک نرساپور سے بلانس کرتا ہوں میں تو خدیر خان کے بارے میں میں سوشل میڈیا سے پسٹی انفرمیشن ملی میرے کو ملنے کے بعد جب امجد اللہ خان صاحب کا میں ٹویٹ دیکھا دیکھنے کے بعد میڈک پو میں گیا وہاں پر جا کے ان کی فیاملی سے جب میں ملنے کی کوشش کر رہا ہوں تو آزو پڑوس کے لوگ ابھی ان کا گھر کا اٹرس بتانے کیلئے بھی ڈر رہے تھے کیونکہ پولیس والے ایسا سین کریٹ کر دیئے تھے کہ وہاں پر وان فارٹی فور سیکنڈ کا سیکشن ہے کچھ کریفیو کا ماہول ہے اگر کسی سے بھی اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو کہاں ہم لوگ کیس میں انوال ہوتے گی بلکہ پڑوسی رسو والے بھی ان کا اٹرس بتانے کو بھی ڈر رہے تھے تو اسے سیچویشن میں ہم گئے جا کے ان سے فیاملی سے ملے ملاقات کرے اور کیا کیا ہوا ان کے بارے میں جانے جان کے کر کے پورا اپ ڈیٹ میں ہمجد اللہ خان صاحب کو بھیجتے گیا آپ لوگ ایک مرتبہ ایس پی سے بھی ملے شاید نہ جا کے مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے ہمارے افزل صاحب کیا کرے بلکہ پڑوسیٰ دینے کیلئے گئے تھے انہوں ایس پی جھل گیا تو انہوں کیا کرے اگر آپ لوگو ناہ کے کیس میں آ رہے ہیں آپ پولیس ریپارٹمنٹ کو بدلام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اگر آپ کا رویہ اگر نہیں بدل رہے ہیں تو آپ کے اوپر ٹوزن فورٹین میں پرانے کیسان اگر کچھ بھی لگا حالانکہ پارٹی میں تھے جب تیلنگانہ کے مومنٹ میں تھا تو اسے پرانے کیسان لگا دے کہ آپ کو پولیس ریشن جیل کو پھیج دیتے بلکہ کچھ وارننگ کی بھی بات کر رہے ہیں تو صاحب یہ ناہک کے آپ کے پولیس والے جیسا کرے نا تھا ڈگری استعمال کر کے یہ غریب فیاملی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بچوں کا تو بھی بی بی کا تو بھی خیال کر کے ملنے کی کوشش کرے آپ لوگ سر آفزل بھائی تو ملنے کی کوشش کرے تھے سر مگر میڈم وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے نہ ان سے باتشیت بھی نہیں کرے سر کچھ یہ نہیں ہوا تو آخرے میں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بات فائلتے گئی ہماری بھی کوشش ہم بھی لگاتار کرتے گئے انکہ آپڈیٹ ساری دنیا کے سامنے لاکے دیتے گئے ہم لوگ بھی تو فردین انویسٹینشن میں کیا معلوم ہو چھوٹا سا چین سناچنگ ہوا ہونے کے بعد یہ جو راجشکر ہے نا دو کانیسٹے بولوں کہ اس کے بارے میں وہ کیا ہے کیا نہیں دیکھو ٹیک اپ کرو بلکے بھیجے تو پوان پرشاند کیا کرے وہاں جا کے سی سی ٹی ویاں چیک اپ کر رہے سو ٹیم پر ایک لڑکا مو کو ماسک لگا ہوا ہے اس کے بالانس بڑے ہوئے خدیر کے چہرے سے تھوڑا بہت ملا جولا چہرہ ہے تو وہ لوگ کیا کرے خدیر کو تو آلڑی یہ پوان بولنے والا تو خدیر کا کلاسمنٹ ہے بچپن سے پچھانتا ہو خدیر کے ہو پولیس والے کس کے ساتھ ہے اور ریزوان کے ساتھ ہے جی سر پہلے وہ جو ریزوان میدک مجھے فروٹس کا کاروبار کر دیں وہ خدیر اور پوان اور ریزوان یہ تینوں بھی کیا ایک دوسرے کو اچھی تاریخے سے پچھانتے ہیں لوگ تو اس میں ریزوان کی بھی تھوڑی بہت بدماشی ہے اس میں انہوں بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی میزگیڈ کریں کرنے کے بعد اور یہ پوان بھی کیا کرے بلکے بلتے ہیں اب اپنی کیا ذاتی دشمنی تھی وہ پتہ نہیں مگر اب انہوں بھی کیا کرے حیث ایس آپ کے ساتھ جا کے سار وہ شہر کا ہمارے کو آڈرس مل گیا ہیدر آباد میں رہ راگت ہے اس کو جا کے ہم اٹھا کے لانے کا ہے بلے تو راج شکر میں بھی آتا ہوں بلکے کیا کرے ساتھ میں چاہے بلو ساتھ ہی تھے نا خدیر کے جی سار انشاءاللہ ان کو کون سے کون سے ہسپیٹر لے کے گئے ان کو حالانکہ فرسٹ تو ان کو کیا کرے سار ان کے فیاملی کو ان کے میسیس کو فون کرے ان کے میسیس کاماریڈی میں تھے تو خدیر کو جب وہ دو دن پہلے فون کر کے انفرمیشن دی آپ کے شوہر پولیس ٹیشن میں ہیں چکر آ کے گر کے یہاں پر آ کے پڑے ہوئے آپ آ کے ان کو لے کے جاؤ گھر کو تو انہوں آ کے دیکھنے کے بعد ان کے فیاملی نیس سار یہ تو تارچر دکھ رہے کچھ آپ لوگ مارے گئے مارے سو ہے یہ تو کچھ روڈ ایکسیڈنٹ کا اسا کیس نہیں دکھ رہے ان کے جسم پہ مارا ہے نشانہ ہے سار ان کو ہسپیٹل بھی کیوں نہیں لگے گئے سار بلکہ انہوں کسٹنز کرے تو ان کو درہ دھمکا کے کیا کرے وہ لوگ ان کے حالانکہ ان کو رہنے کو گھر بھی نہیں ہے میدک میں ان کے بڑے بھائی رہتے ہیں میدک میں رشید بھائی بلکہ انہوں بھی کرائی کے گھر میں رہتے ہیں تو پھر یہ لوگ ہم کو کیا کرے ہیں پولیس والے جمہاں پر لاکے چھوڑ کے یہ لوگ آپ کے گھر میں رہتے ہیں ان کا ریشن پانی کیا ہے وہ لوگ ہم انتظام کر دیتے ہیں اور آپ کوئی ہاسپیٹل کو بھی نہیں جانا آپ کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں کرا لینا جو بھی میڈیسنس ہونے کا ہے ہم لوگ لاکے دیتے بلکہ کچھ ملٹی ویٹمین کے بی کاملس کے ٹیبلٹس لاکے اور پین کلر لاکے ایک دو دن دیے سر وہ لوگ پولیس والے دے رہے تھے اور ان کے گھر کے اوپر چوبیس گھنٹے نگاہ رکھ رہے تھے وہ لوگ ہر ایک آفنور کو ہر ایک کانشٹے بلانا چکر مانا دیکھنا یعنی کہ یہ لوگ گھر میں ہیں یا نہیں ہیں بلکہ تو آخرے میں خدیرستان کو جو بھی کھانا کھا رہے تھے یا کچھ بھی کر رہے تھے تو وہ امیڈیٹلی وانٹنگز ہو جا رہا تھا اور درہ تو ہس سے زیادہ برداشت کے باہر ہو گیا تو انہوں کیا کرے اب میں یہاں رہے تو پہ آور زلدی مڈیا تو میں امیڈیٹلی میرے کو داکھانے کو لے جانے کا آئے بلکہ ان کے میسے کو ریکویش کرے چلو اپن کئیسا بھی کر ہسپیٹل کو جائیں گے بلکہ گورنمنٹ ہسپیٹل کو جانے کے کرنے کے بعد جو ہاں ایک جنرلیسٹ تھے انہوں جو آج سوشل میڈیا پر فرسٹ جو ویڈیو آئی خزیر خان سب جو بیان دے رہے ہیں وہ ریاض بلکہ جنرلیسٹ ہے انہوں نکالے سو ویڈیو ہے سار جی سار اب اس کے بعد کیا ہوا ماں پر یہ لوگ ایسا بیان دے رہے میڈیا سے بات کر رہے ہیں بلکہ جب معلوم ہونے کے ساتھ پولیس ڈیپارٹمنٹ کے سی آئی ایسا ہی ایمیڈیٹلی ایک ایمبولنس لے 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 کے گورنمنٹ ہسپیٹل کو آئے میں دکھ کے آکے یہ لوگ تم یہاں لہاں نہیں رہنا یہاں تمہارے کو پریویٹ ہسپیٹل میں اچھا ہسپیٹل میں ہم لوگ ٹریٹمنٹ کرا تے بلکے کمپلی کے کوئی رینوہ ہسپیٹل کو لے کے جائے کے وہ لوگ خود جیب سے اپنے پیسے ستر ہسی ہزار کچھ ڈیپارٹمنٹ کر کے وہاں یہ لوگ یہ کرے اگر یہ لوگ کوئی غلطی نہیں کرے اگر یہ خدیر کے کیسے ان کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر یہ لوگ پیسے کیوں ڈیپارٹمنٹ کرے سرمہ پر رینوہ سے کا لے کے گئے اس کے بعد رینوہ میں بھی جانے کے کرنے کے بعد ان کو کچھ ایمپرومیٹ نہیں ہو رہا تھا ٹریٹمنٹ میں تو اس کے بعد پھر اس کے بعد گاندی ہسپیٹل کو جا رہا ہوں بلکے وہ زد لے کے بڑھے تھے پولیس والے سننے گونے تھے آخری میں ایسا ایسا گھر کے انہوں بھارال گورنمنٹ ہسپیٹل گاندی ہسپیٹل کو انہوں میسس پہنچے وہاں پہنچنے کے بعد بھی پولیس والے ایمیڈیٹلی وہاں پر آ کے یہاں پر کیوں آئے تم لوگ آپ کو یہاں نہیں آنا بول کے بولے نہ ہم لوگ بول کے پھر وہاں پر بھی ڈرہ دھمگانے کی کوشش کرے یہ راشے کرے اور سی ایم ودو اور یہ دو کانیش ٹیبلز اب وہ بھارال انہوں مار ہے دو تین دن علاج چلا ان کا وہ طبیعت خراب ہو جانے کے سے ان کا انتخال ہو گیا سر اس میں جو ہے ایک نیشنل مائنریٹیز کمیشن کے کیا نا میں سید شہزادی سید شہزادی ان کے مکان پہ آئے تھے اور اس کے بعد میں یہاں کی لوکل ایس پی جو ہے کیا نا میں ان کا ایس پی روہینی پریادرشنی کو ڈیلی کو بھی بولائے تھے تو نیشنل مائنریٹیز کمیشن سیریسلی لے رائے شکریہ لیکن میں بار بار یہ بول رہا ہوں کہ اس معاملے میں پورے تلنگانے کے جتنے مسلم تنظیمہ ہیں یا تو بیان دے کے خاموچ بڑھ گئے یا نہیں تو یہ بے تعلق ہے اس کیس سے اور میں بار بار وکلا برادری سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس کیس کو آپ لوگ جو ہے اب آپ دیکھئے کوئی اگر دلیت کے ساتھ واقعہ ہوتا تو دلیتوں کے پچاس وکیلہ جا کے جو ہے چیف جسٹس کے سامنے تھیر جاتے حالانکہ ریپریزنٹ ایک ادمی کرتا بحض ایک ادمی کرتا لیکن انہوں اپنی یونٹی بتاتے انہوں تو یہاں پر ہمارے کو وہ یونٹی نہیں دکھ رہی تو میری گزارش ہے کہ خاص طور پر بھکلا برادری سے اور ایک چیز یہ ہے کہ جو میڈیا والے ہیں آپ چاہے شوشل میڈیا والے بولیے یوٹیوبرز بولیے یا میڈیا والے ہیں یہ کیس کو اور اٹھانا اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دو چار دن پانچ دن آیا آخری جو ہے ہمارے اسد الدین اویسی کے یمپی صاحب کے جو پی اے ہے یعنی انصاف مل گیا ہم پیسے دے دیئے نوکری مل گئی کس خدر یہ لوگ جو ہے میزگائٹ کرے پبلک کو تو اب یہاں پر آپ کے سامنے ہیں ان کی اہلیا نہ تو نوکری ملی ٹیمریس میں نوکری ملی بولکہ بھوڑ ڈھانڈورہ پیٹے ابھی تک نوکری نہیں ملی پھر بولے کوئی ٹو بیڈروم فلیٹ مل گیا ملے دے دی بولے ٹی آر ایس والے آج تک نہ فلیٹ ملا کچھ ملا کمپنٹیشن مل گیا بولے کتے کی لاکھ روپے آج تک وہ ایک روپیا نہیں ملا اب جو بھی تھوڑے بہت امائم والے کچھ دیڑ لاکھ روپے دیئے وہ بھی انہوں نہیں دیئے وہ کون دیئے وہ بعد میں بولتا ہوں اس کا بھی ہے میرے کنے خصہ وہ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں میں اس کو آج پورا سٹڈی کروں گا انشاءاللہ سٹڈی کر کے اس کو جو پھر کل آپ کے درمیان میں کل یا پرسم آوں گا کہ اس کے اندر کیا لوپ ہولز ہے ہم کوٹ کیا بول رہا کہ خدیر کیسا مرا پولیس ٹارچر کون کرے ان کے خلاف میں کیا ایکشن لیا پولیس والے جا کے کوٹ کو یہ بول رہی کہ گاجولہ سدیشوری فرزانہ بیگم جو ہے is not the legal wife of خدیر ان کو کوئی حق نہیں بنتا بول کے رستے چلنے والا بھی اگر دیکھا کوئی پولیس والے مار رہے ہیں تو انہیں جا کے پیٹیشنر بن سکتا تو خیر کوٹ جو ہے سیریس لنگا میرا امید ہے اس سے اور جو بھی لوگ ہیں ان کی مدد کریے جو بھی صاحب خیر ہے تو کیونکہ دو لڑکیاں ایک لڑکا گھر کا کرایا ناچ پانی بہت لمبی زندگی ہے ان کی میں دوبارہ ان کا فون پہ نمبر بول رہا ہوں نائن فائی فائی تری فور نائن نائن سیون ٹو سیکس آپ کچھ پیسوں کے لیے مدد کے لیے پیل کرو ڈبلا گرنچے ہیلپا century ڈبلا گرنچے ہیلپا ہیلپا ہیلک ڈبلا گرنچے ہیلپا ہیلپا ہیلپاہ ۸ Umwelt ڈبلا گرنچے ہیلپاہ ڈبلا конт اللہ موسیقی 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 لڑتے رہیں گے شکریہ یار زندہ صحبت بغی